اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں راکھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل راکھی کا کچن آج آپ کے ساتھ چاولوں کے پانی کا ایک ایسا فارمولا شیئر کروں گی اگر آپ کے بال گری ہو رہے ہیں تو آپ کے بال موٹے ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے سفید بالوں کو جڑ سے کالے کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے بالوں کو موٹا گنا چمکدار بنانے کا اگر آپ کے بال عمر سے پہلے ٹوٹتے ہیں جھٹتے ہیں کمزور ہو گئے ہیں تو چاولوں کے پانی سے آپ اپنے والوں کو ساتھ دینوں کے اندر اندر موٹا گنا چمکدار بنا سکتی ہیں ریسپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے بینہ سکیپ کیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکائب کا لینا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ کے قریب چاول لیے ہیں چاول آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں ٹوٹا چاول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے ثابت چاول لیے ہیں اب میں سے نورمل پانی سے پہلے واش کر لیتی ہوں آپ اس پانی کو بلکل بھی پھیکنا مت اس پانی کے اندر بہت سے ملرنز ہوتے ہیں ویٹامینز ہوتے ہیں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے پودوں کو بطور کھات کے لیے تو آپ یہ پودوں کو پانی ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ سے بول میں آپ اسے نکال لیں اب اس کے اندر آپ نے ایک گلاس بھر کر پانی شامل کر دینا ہے یا آپ اتنا پانی شامل کریں کہ یہ اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو جائیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چمچ ایک ایسی چیز جو بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میتھی دانا میتھی دانا کا استعمال صدیوں سے سالوں سے کیا جا رہا ہے بالوں کو لمبا گناہ چمکدار مضبوط بنانے کے لیے اس میں ہم نے میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے ون انچ ہم نے اس میں شامل کی ہے ادرک ادرک ہم نے اس میں شامل کی ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں یہ بالوں کو اگر آپ کے بالوں میں کسی قسم کا فنگس ہو چکا ہے تو اس سے رپیر کرے گا تمام طرح جتے بھی بالوں کے پرابلم ہے اسے حل کرے گا اسے اوور نائٹ کے لیے میں نے سوک کر کے رکھ دیا اب آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا نیچرلی چینج ہو چکا ہے سارے ملرنز ویٹامینز اس پانی میں موجود ہیں تو یہ پانی بہت ہی فائدے مند ہے بالوں کے لیے اس کے اندر بہت سے ملرن ہیں بہت سے مٹامینز ہیں بہت سے چاولوں کے اندر پروٹینز ہوتے ہیں یہ بالوں کو نیچرلی بہت ہی سٹرونگ کرتے ہیں ان کی گروتھ کو بڑھانے کے ان کو کالا چمکدار خوبصورت اور لمبا گھنا کرنے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو اس پانی کو ہم نے سٹین کر لینا ہے ایک الگ سے بال میں اور یہ جو چاول بچے ہیں نا اس کو بھی آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اس کی آپ کچڑی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میں ہم نے میتھی دانے کا استعمال کیا ہے نا تو اس کو آپ نے بالکل بھی پھیکنا نہیں پریشان نہیں ہونا میتھی دانہ بھی بہت ہی زبردست ہے آپ جانتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں یہ ویٹ لوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری ریمیڈی میں تو اب اس کو میں ایک بول میں نکال لیتی ہوں اگر آپ کے پاس یہ کانچ کی بوٹل نہیں تو آپ یہاں پر کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر کا استعمال کر سکتی ہیں ادرک میں نے اس میں دوبارہ شامل کر دی ہے اب اسے لگانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اچھی طرح سے اپنے بالوں کی جڑوں میں اسے اپلائی کرنا ہے اور پھر ہلکہ ہلکہ مساج کرنا ہے بہترین ریزرٹ کے لیے آپ اسے ایک مہینے تک استعمال کریں